بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومنوالہ سائل کا سوال ہے کیا کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں یا ہو جائیں گے میرے بھائی اصل میں توبہ ہے ہی ان شخص کے لیے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو اللہ رب العالمین بیسے ہی معاف کر دیتے ہیں کتنی احادیث آپ نے پڑھ رکھی ہیں جو صبح و شام کے اعمال کے متعلقہ ہیں کہ انسان چھوٹا سا ایک عمل کرتا ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہو میں تقدم من زنبی ان دو اعمال کی وجہ سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے جتنی احادیث میں یہ الفاظ آئے ہیں غفر لہو میں تقدم من زنبی اس سے مراد مفسرین نے وعدے کیا ہے کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جو انسان سے انجانے میں سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان اعمال کی وجہ سے اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہم جو جن اعمال کا تم سے محاسبہ کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرُ اور بہت زیادہ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں انسان کے اوپر گرفت بھی اللہ رب العالمین کے جب حدود کو توڑے یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتقاب کرے تب ہی اللہ کی طرف سے اس پر گرفت آتی ہے اور یہ گرفت دو طرح کی ہو سکتی ہے یا تو اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے ازمائش ہو سکتی ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی جنتوں میں ایک مقام تہ کر دیا ہوتا ہے لیکن اس بندے کے اعمال اس مقام تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں ہوتے تو اللہ رب العالمین اس کو ازمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ وہ صبر کرے اس کے گناہ جھل جائیں وہ اللہ کی طرف رغبت اختیار کرے اللہ کے قریب آئے اللہ سے معافیاں مانگے دعائے کرے التجائے کرے جس کی برای سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس مقام تک پہنچنے کا اہل ہو جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیہ کیا ہوتا ہے تو یاد رکھئے کبیرہ گناہ یہ اللہ رب العالمین کی جتنی قرآن مجید میں باتیں آئیں ہیں اس کی معافی کے سلسلے اس کی رحمتوں کے سلسلے اس کی معافی کے اعلانات اس کی رحمت کے قصے اس کی رحمت کی عظمتیں اور باتیں یہ ساری کی ساری ان لوگوں کے لیے ہیں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں کیونکہ پھر دو راتوں چھوٹے چھوٹے گناہ تو بہانوں کے ساتھ وہ ہمارے معاف کر دیتا ہے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک بندہ وضو کرے اس کے بعد دو رکھتے پڑے بہترین طرح سے پڑے اچھی طرح سے خشو خضو کے ساتھ پڑے فرمایا اللہ پچھلے ساری گناہ معاف کر دیتے ہیں وضو کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ دوتا ہے ہاتھوں کے گناہ معاف کلی کی مو کے گناہ معاف یہاں تک کہ حتی وضو مکمل ہونے تک وہ مکمل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا وضو کے بعد وہ یہ کلمات کہتا ہے ان کلمات کی وجہ سے اللہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروادے کھول دیتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے سلسلے ہیں لیکن جب کبیرہ گناہوں کی بوات آتی ہے تو صحیح البخاری کی وہ روایت میں کبھی نہیں بھول سکتا بلکہ دو روایت میں اشارتا بیان کرنا چاہوں گا ایک روایت جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان کانا فی بنی اسرائیل رجل ان قتل تسعتا وتسعین نفسا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے رستے میں گیا اختصار کے ساتھ بیان کر دوں ایک بندے نے اس کو غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کی اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کی اس نے اسے بھی قتل کر دیا سو ہو گئے یہاں تک کہ ایک اللہ کے ولی کے پاس پہنچا اور انہوں نے کہا فلان علاقے میں جاؤ وہاں اللہ کے نبی ہیں وہ تمہارے لیے دعا کریں گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا تو اختصار کے ساتھ وہ حدیث کہ اللہ رب العالمین نے سو قتل کرنے والے بندے کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیا تھا اور وہ دوسری روایت جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ کفل نام کا ایک شخص تھا جس شخص کی یہ عادت تھی کہ اس کی کبھی کوئی رات بدکاری کیے بغیر نہیں بسر ہوئی تھی ایک عورت آئی جو مجبور تھی لاچار تھی بے بس تھی اس نے آکے اپنی مجبوری بیان کی کہ کفل نے کہا میں تمہاری کوئی مجبوری نہیں جانتا تمہیں پیسہ چاہیے تو میرے ساتھ رات بسر کرو بدکاری کرو میں تمہیں پیسہ دے دوں گا تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا تم میری ضرورت کو پورا کرو میں تمہاری ضرورت کو پورا کر دوں گا وہ عورت تیار ہو گئی لیکن جب بدکاری کا وقت آیا وہ عورت رونے لگ پڑی اور کہنے لگی اللہ کی قسم میں آج مجبور اور لاچار ہوں اور اس قدر مجبور اور لاچار ہو گئی ہوں کہ میں اپنے مالک کی حد کو توڑنے تک آ گئی ہوں وہ روتی رہی کفل نے پوچھا کیوں روتی ہو وہ کہنے لگی میں اپنے اللہ کے در سے روتی ہوں کہ میں نے آج تک یہ عمل نہیں کیا آج تک یہ گناہ نہیں کیا لیکن آج میں اس قدر مجبور ہو چکی ہوں کہ میں اپنے رب کی حد کو توڑنے کے لیے تیار ہوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا مالک میرے اوپر اپنے عذاب نازل نہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کفل نے اس عورت کو کہا کہ تُو نے کبھی عمل نہیں کیا کہا اللہ کی قسم کبھی عمل نہیں کیا وہ اتنا متاثر ہوا اللہ کا ڈر اس کے دل میں اتنا بیٹھا کہ اس نے اس عورت کو کہا یہ پیسے لو اور چلی جاؤ اور اس کے بعد وہ یو اللہ کے سامنے بیٹھا استغفار کرنے لگا روتا رہا اتنا رویا کہ وہ مر گیا جب صبح ہوئی قوم کو پتا چلا کہ کفل مر گیا ہے تو قوم والوں نے شکرانہ ادا کیا کہ یہ بندہ مر گیا ہے اللہ کا شکر ہے کہ بڑا ہی بدکار آدمی تھا لیکن میرے اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اس کے گھر کے دروادے پر لکھ دیا تھا اِنَّ اللَّهَ غَفَرَ الْكِفْلِ اوہ لوگو تم جسے برا سمجھتے ہو اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے میرے بھائی اللہ کی معافی کے قصے تو عام ہیں اور یہ معافیاں کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہیں ارسال افصالحین کہا کرتے تھے مَحْمَا ذُنُوبُ قَمَلْغَتْ فِي أَعْنَانِ السَّمَاءِ کتنے ہی تیرے گناہ کیوں نہ ہو یہاں تک کہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں زمین و آسمان کے خلا کو گھیر لیں تو ایک بات یاد رکھ لینا اللہ کی رحمت سے کبھی ناوید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی اختیار نہ کرنا اور میرے مالک نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ اِنَّا رَحْمَتِ وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ لوگو جان لو کہ میری رحمت وہ ہر چیز پہ حاوی ہے ہر چیز پہ حاتہ کر لیا ہے اس نے میرے غصے کے اوپر میری رحمت حاوی ہو چکی ہے کہ میرا غصہ میری رحمت کے نیچے دب چکا ہے اس لیے میرے بھائی یاد رکھیں جب تک ہمارا سانس باقی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک عالم نزا تاری نہ ہو جائے اور سورد مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے توبہ کا دروادہ کھلا ہے انسان جب تک زندہ ہے اگر شرق جیسا جرم بھی اس سے مرتقب ہو گیا شرق جیسے جرم کا ارتقاب کر لیا اللہ نے توفیق دی اور اس نے معافی مانگ لی اور باقی زندگی اس رستے سے دور رہا اللہ شرق جیسے عمل کو بھی اللہ کے ساتھ شرق تھیرایا تھا اللہ کے ساتھ شرق کیا تھا پھر اس کی کوئی معافی نہیں ہے یاد رکھے جب تک زندگی ہے تب تک توبہ کا دروادہ کھلا ہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی معاف کرنے والا اور محربان پائیں گے میرا اللہ اتنا محربان ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کے در پہ آگے گرتا ہے گڑ گڑاتا ہے روتا ہے عاجزی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے جسے اس بات پر یقین ہے کہ میرے علاوہ اسے کوئی معاف کرنے والا نہیں اور یہ آج میرے سامنے حقیر بن کے ذلیل بن کے میرے سامنے جھکا ہے میری بارگاہ میں آکے گڑ گڑاڑا ہے کیونکہ یہ جان چکا ہے کہ میرے علاوہ اسے معاف کرنے والا کوئی نہیں وَمَنْ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کون ہے جو اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہو کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے یہ اللہ کی معافی کی باتیں ہیں یاد رکھیے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ہاں یاد رکھیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہے تو توبہ کی شرط میں یہ بات بھی شامل کر لیجئے کہ اس زیادتی کا ادالہ کرنا ہوگا اس زیادتی کو جس طرح ممکن ہے اس کا ادالہ کرنا ہوگا اگر آپ نے ادالہ نہیں کیا یہاں آپ ادالہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے اللہ اس کا ادالہ کرنے پر قادر ہے لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اور آپ نے اس غلطی کا ادالہ نہیں کیا اس بات کا جواب آپ کو اللہ کے دروار میں دھینا پڑے گا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے میرا اللہ اسے معاف کرنے پر قادر ہے معاف کرنے والا ہے وہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور یاد رکھیے یہاں ایک اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سفارش کی بات کی شفاعت کی بات کی اور اللہ ہمیں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے آقا علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الكبائر من امتی کہ قیامت کے دن میری سفارش بھی ان کے لیے ہوگی جو میری امت میں سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہوں گے کیونکہ چھوٹے گناہ والے کو تو اللہ ویسے ہی اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہوئے اپنی رحمت کی نظر فرماتے ہوئے نے معاف کر دے گا لیکن بڑے بڑے گناہوں والوں کے لیے وہ اپنے رسول کو کہے گا میری رسول ان کی سفارش کیجی آپ کی سفارش کی وجہ سے میں نے معاف کر دوں گا تو اللہ ہمیں اپنے رسول کی سفارش کا حقدار بنائے جب تک زندہ ہیں اللہ ہمیں توبہ استغفار کرنے والا بنائے پھر یاد رکھئے کتنا ہی گناہ بڑا کیوں نہ ہو شرق جیسا گناہ بھی کیوں نہ ہو مرنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لی توبہ کی شرائط کو پورا کر دیا اس پر قائم ہو گئے یاد رکھیے اللہ اسے معاف کر دینے والا ہے لیکن اگر اس حالت میں موت آگئی کہ توبہ نہیں کی تو یاد رکھیں شرق جیسا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا باقی گناہ اللہ پھر بھی اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اور ایک آخری حدیث سنا کے بعد کو پورا کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تم میرے پاس اتنی نیکیاں لے کے آ کہ زمین اور آسمان کا خلا نیکیوں سے بھرا ہوا ہو لیکن اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر شرق ہوگا مجھے اپنی عزت کی قسم جلال کی قسم میں تیری ساری نیکیوں کو برباد کر دوں گا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں تجھے جہنم کے سپرد کر دوں گا کیونکہ سب کچھ معاف کر دوں گا شرق معاف نہیں کرنا اور ساتھی فرما دیا زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر لو گناہوں سے بھر جائے میری نافرمانیوں سے بھر جائے لیکن اس میں شرق کی امیزش نہیں معمولی سبھی شرق شامل نہیں مجھے اپنی عزت کی قسم میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہماری کتائیوں سے صرف نظر فرما دے اور ہمیں مرنے سے پہلے پہلے توبت النصوح سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جب تک سانسیں ہیں گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ اسے معاف کر دینے والا ہے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین